مقبول اداکار فیروز خان نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بولی ووڈ اداکار رنبیر کپور کی فلم دیکھ کر اداکاری شروع کی جبکہ وہ بولی ووڈ خانز آمیر خان اور سلمان خان کے بڑے مدہ ہیں فیروز خان نے بہن امیمہ ملک کے ہمراحال ہی میں بھارتی صحافی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی اداکار نے بتایا اگرچہ وہ سکرین پر کام کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ تحال شرمیلے ہیں اور وہ کسی بھی اداکارہ سے سوال نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا اگر انہیں موقع ملا تو وہ کتینا کیف جیکلین فننینڈس اور دشا پٹنانی سے ان کے فٹنس اور ورزش سے متعلق پوچھیں گے تمام اداکارہ اس تخت محلط کرتی ہیں ایک سوال کے جواب میں فیروز خان نے ہانی آمیر کی شخصیت اور اداکاری کی تاریخ میں کی اور کہا اگر انہیں ان کے ساتھ جم میں ورزش کرنے کا موقع ملا تو وہ ضرور ان کے ساتھ ورزش کریں گے جب ان سے پوچھا گیا اگر سجل علی انہیں چینی کے بجائے نمک ملی چاہے دے دیں تو وہ کیا کریں گے اس پر فیروز خان نے کہا کہ سجل علی کی جانب سے دی گئی نمک والی چاہے بھی وہ پی لیں گے فیروز خان نے انٹرویو کو دران بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ سلمان خان سے مل چکے ہیں اور دونوں نے کئی گھنٹے تک ملاقات کی وہ بہترین شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سلمان خان کے بڑے مدہ ہیں وہ اپنی بہترین شخصیت اور اداکاری کی وجہ سے ہی عالی مقام پر ہیں انہوں نے خود کو آمیر خان کا بھی بڑا مدہ قرار دیا اور کہا کہ وہ ان کی فلمیں شوق سے دیکھتے ہیں اور اگر انہیں ان سے کچھ پوچھنے کا موقع ملا تو وہ ان سے ان کے کرداروں کی تیاری سے متعلق سوالات کریں گے اداکار نے رنبیر کپور سے کیا پوچھنے کے سوال پر کہا کہ وہ ان سے فلم راک سٹار میں کام کرنے کا تجربہ پوچھیں گے کیونکہ ان کے فلم انہیں بہت پسند ہیں مسکورہ فلم کو دیکھ کر ہی انہوں نے اداکاری شروع کی تھی فیروز خان نے مزید کہا کہ راک سٹار جیسی فلم صدی میں ایک ہی بار بنتی ہے اور انہیں اسی فلم کے ہدایتکار امتیاز علی کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے اداکار کے مطابق اگر انہیں بولی وڈ میں کام کرنے کا موقع ملا تو وہ ہدایتکار امتیاز علی کے ساتھ کام کریں گے جبکہ اداکاراؤں میں کتوینہ کیف اور آلیہ بھٹ کے ساتھ کام کریں گے